گورپور میں گورجیت آم کی پیڑ پر بڑے ہونے سے پہلے بکری ہو جا رہی ہے جس کے سمبند میں انتراشتی کرشیوہ گیانک رام چیت چودری نے بتایا کہ ہمارے دیش میں آم کو پھلوں کا راجہ کہا جاتا ہے لیکن گورجیت آم کا نام سنتے ہی لوگوں کی زمان پر پانی آ جاتا ہے آم میں بھی کئی قسم کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں دیش کے ویبین پرانتوں میں یا ویبین قسم کی پرجاتیوں میں پائی جاتا ہے کہیں دشہری تو کہیں لنگڑا تو کہیں چوسہ جیسے ناموں سے یہ جانا جاتا ہے ان سب کا سواد اور بناوٹ الگ الگ پرکار کی ہوتی ہے وہیں گورپور شہر میں گورجیت پرجات کے آم نے گورپور شہر کے ساتھی پروانچل کا سممان بڑھا رہا ہے یہ اپنے انوکھے سواد کی بدولت پورے پروانچل چھتر میں اپنی دھاگ جمعے ہوئے ہیں گورجیت آم اپنے سواد کے ذریعے سبھی کو فیکہ کر دیتا ہے وہیں اس کا اتفادن باقی آم کے پرجاتیوں کی طلعہ سے میں کم ہے یہ آم سے دھارت نگر کے نوگڑ گورپور شہر کے کیمپیر گنج سہیت جنپت کے کچھ حصوں میں پائے جاتا ہے اس کی بکری پیڑوں پر بڑے ہونے سے پہلے ہی ہو جا رہی ہے تھوک سے لے کر پھٹ کر بیجنے والے گراہک اسے پیڑ پر ہی خرید لے رہے ہیں جو کہ سب سے پہلے بڑا ہوتا ہے کوالٹی کے چلتے دوسری پرجاتیوں سے مہنگا ہوتا ہے گورجیت آم دوسرے قسم کے آم کے طلعہ میں زیادہ خاص اس لیے ہے کیونکہ اسے کاربائٹ سے نہیں پکایا جاتا بلکہ وہ خود پک کر زمین پر گرتا ہے وہ اس کی قیمت ستر روپے پرتی کیلو کے حساب سے ہوتی ہے جبکہ انی قسم کے آم الگ الگ قیمت میں بازار میں اپلپد رہتے ہیں گورجیت آم ہمارے سواست کے لیے لا بھپرد ہوتا ہے اس سمبھن میں گورکپوری سے بات کرتے ہوئے انتراشتی کرشی ویگیانک رام چیت چودری نے کہا اپنی کوالٹی کے لیے پوری دنیا مطمئن سر گورجیت آم کیا بشیشتہ ہے دیکھیں گورجیت گورکپور اور بستی بندل کا بشیش قسم کا آم ہے تو پہلی بشیشتہ تو اس کی ہے کہ سب سے پہلے یہ بجار میں آتا ہے سب سے پہلے پکتا ہے تو سب سے پہلے پک کے آنے والا پازار میں پہلا آم ہے پہلی بھی شیشتہ تے ہو گئی کہ جب لوگ سال بھر آم نہیں کھائے رہتے ہیں اور پہلا آم جب دکھتا ہے تو ساؤتھ انڈین آم کو خرچھوٹ دیجئے جو در ساتا ہے وہ کوئی سواد اس میں نہیں ہوتا سروت بھلے بنا کے پی لیجئے لیکن جہاں تک کھانے والا آم ہے گورجیت کوئی مقابلہ نہیں ہے تو ایک تو اس کا جو مٹھاس ہے اور اس میں جو سوگند آتی ہلکی سی آم کی وہ بہت اچھی ہے دوسری بات ہے پہلا ہم نے بتایا کہ سب سے پہلے یہ آم آتا ہے بجار میں اور دوسری بات ہے کہ اس کا سوادہ اور سوگند انوخہ ہے تیسری بات ہے اس میں ریسہ ہوتا ہے تو ریسہ ہر کھانے والا جانتا ہے کہ آم میں اگر بنا ریسے والا کام کھائیے تو اس میں کبج ہونے کا ڈر رہتا ہے پیٹ میں پستا ہے کبج ہوتا ہے اور کبج سے تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں گوھر جیت میں چونکہ ریسے والا عام ہے اور رس والا عام ہے تو آپ اس کو رس بنا کے بھی پی سکتے ہیں اور اگر کھائیے اس کو ریسے کے سمیتھ تو آپ کو کبج نہیں ہوگا پیٹ ساف ہوتا رہے گا تو اس کارن سے اور یہ بڑا مصہور ہے اور اس کی بڑی ویلو ہے اور سب سے مہرہ بکتا ہے یہ 70 روپیہ 75 روپیہ کھلو تک یہ بکتا ہے گوھر جیت جب بجار میں آتا ہے سر گوھر جیت کا نام گوھر کیسے ہوا اب وہ اسے دیکھیں تمام کہانیاں ہیں تمام کہانیاں ہیں گوھر نام کے کئی گاؤں بھی ہیں کہ وہاں کا ہے جیسے دسہری ہے دسہری گاؤں کا دسہری ہو گیا تو گوھر کا بھی بولتے ہیں کہ گوھر ہے بستی جلے میں ایک گاؤں تو گوھر کا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سم بہتے کہیں یہ انتراستی پردرسنی لگی تھی اب اس پردرسنی میں اس کا کوئی نام نہیں تھا تو اس کو گوھر نہیں بلکہ گوھر کہا گیا یہ گوھروں کا عام ہے اور یہ چونکہ اپنے سواد اور سگند کے ناتے انام جیتا تھا تو اس کا نام جو ہے وہ گوھر جیت گوھر جیت آم ہو گیا تو کئی کہانیاں لیکن کس پر بھی ساس کیا جائے کچھ کہنا مجھ کے بستی منڈل گورکپور منڈل دو منڈل میں یہ ہے مصور یہاں کا گوھر جیت